اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں میں ایوش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف فش کو بیک کیسے کیا جاتا ہے کن کن چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہے تاکہ فش آپ کا جو ہے زیادہ پانی نہ چھوڑے اور بڑی کرسپی سی اور سوفٹ سی جوسی سی آپ کی بیک فش تیار ہو تو ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ کوئی بات مسنا ہو آئے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک لیکورٹ تیار کر لیں گے جس میں ہم نے فش کو بھگو کے رکھنا ہے بیس منٹ کے لیے اس کے لیے میں تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا ون فورت کپ سرکہ چاہیے ہوگا میرے پاس سرکہ نہیں تھا میں لیون کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ پاس سرکہ ہو تو آپ سرکے کا ہی استعمال کرے گا ون ٹیبل سپون بھر کر ہم نمک ڈالیں گے اس پانی میں ہم فش کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پڑے رہنے دیں گے یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے جب بھی آپ کسی قسم کے بھی میٹ کو بیک کرنے لگے تو اس پروسیجر سے آپ نے ضرور اس میٹ کو گزارنا ہے تو آپ کی وہ چیز بہت پرفیکٹ بیک ہوگی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا میٹ ہوتا ہے اس کا جو مسل ہوتا ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بیک ہونے میں ذرا آسانی ہوتی ہے تو آپ یہ ضرور کریے گا یہ فش ہے تو یہ بہت جلدی بیک ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو دس سے بیس منٹ کے لیے اس پانی میں رکھیں گے بیس منٹ ہو چکی ہے اب اس فش کو ہم نکال لیں گے اور ایک ٹاول کے اوپر رکھ دیں گے یہ کچن ٹاول ہے میرے پاس آپ کے پاس کچن ٹاول نہ ہو تو آپ ٹوشو سے بھی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں یا آپ کچھ دیرے کے لیے سے چھنینی میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے کیونکہ فش ہمیں بل کر ڈرائے چاہیے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہ بہت زیادہ پانی ورنا چھوڑے گی تو اس لئے آپ اس کا خیار رکھیں گے فش کو ہم نے بہت اچھا ڈرائے کر لیا ہے آئے اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ کے لئے ہمیں ون ٹیبل سپون اونین پورڈر چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون گارلک پورڈر ٹو ٹیبل سپون لیمن جیس ون ٹیبل سپون ڈرائے پارسلے ون ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لار میرچ پورڈر ٹو ٹیبل سپون ہمیں آئل چاہیے ہوگا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالہ کو اچھی طرح فش پر لگا لیں گے آپ چاہیے تو آپ اسے بیسمنٹ کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن میں بلکل بھی نہیں رکھوں گی یہاں پر دیکھیں میرے پاس بیکنگ ٹری ہے جس کو میں نے گریز کر کے پہلے سے رکھاوا ہے اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھا ہے بٹر پیپر کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے آپ کی جو فش ہے وہ بلکل بھی ٹری میں چپکے گی نہیں اور پانی جو فش کا تھوڑا بہتا نکلے گا وہ یہ بٹر پیپر اپنے اندر سوک کر لے گا تو اس لئے آپ نے بٹر پیپر کا استعمال ضرور کرنا ہے اب اس کو 200 سلسیس پہ 20 منٹ کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھ دوں گی میں 20 منٹ ہو چکی ہے ہماری فش بڑی مزے کی بیک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نائس اس پہ کلر آیا بلکل بھی فش نے ہمارے پانی نہیں چھوڑا ہے کیونکہ ہم نے بٹر پیپر استعمال کیا تھا اور ہم نے مسالہ لگانے سے پہلے فش کا جو پانی تھا وہ اچھی طرح سے ڈرائ کر لیا تھا تو آیا اب آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا چار مسالہ سپرنکل کر سکتے ہیں لیکن فش بیسے بھی بہت مزے کی تیار ہوتی ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں فرنس کے ساتھ کو شیئر کر دیں اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھل کر بھی نہ بھولے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ